السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزل له ومن یزلل فلا حادیل ونشہد ان لا الہ الا اللہ بہده لا شریق له ونشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فا احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها وکل مہدسة بدعا وکل بدعا زلالا وکل زلالة في النار اما بعد فعوذ باللہ السمیل الالیم من الشیطان الرجیم من حمزی ونفخی ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُصَبِّهُ بُقْرَتًا وَاسِيلًا صدق اللہ مولانا اللزیم وَصَدَقَ رَسُولِهُ النَّبِي الْقَرِيمِ ہر قسم کی حمد و سنہ تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لئے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لئے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا کروڑ و درود و سلام اس حستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد لاکھ و رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور قائنات علیہ السلام تھی اس ذابطہ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لئے اپنا تن من دھن قربان کر دیا یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ذابطہ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لئے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دوحل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذابطہ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ذابطہ حیات ہے جو آج کم و بیس ساڑھے چودہ سو سال پہلے نبی کائنات رسول سقالین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لئے ناظر لگا اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ دا کریں کما حق و حوس کا شکریہ نیت اس لیے کہ یہ دستور المتقی وہ رحلما اصولوں اور ذوابت میں مشتمل ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اور تاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ذابطہ حیات ہیں جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ اقبہ کی کامیابی کی زمانت بھی دیتا ہے مگر صدحیف ایسے ذابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عز پہ ایسی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ایسی بدنصیب نہ ہو اس کا سبب واضح طور پہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں لیکن صرف سادہ قرآن یہ پتہ نہیں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے قرآن کیا بتلاتا ہے اس کے آنے کا مقصود کیا ہے اس کا علم ہی نہیں جب علم ہی نہیں کہ یہ کیا کہتا ہے کیا دس دیتا ہے کیا سبق دیتا ہے تو پھر کم از کم وہ رہنمائی تو ہم نہیں پا سکتے جو رہنمائی اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے پائی اور یہی ایک واضح فرق ہے ہم میں اور ان میں ان کے دلوں میں قرآن نے جو انقلاب پیدا کیا ہے اس کا سبب قرآن کے اسباق سے آگا ہی ہے اور ہم جس مقام پر ہیں اس قرآن کو مان کے اس کا سبب قرآن سے نا آشنائی ہے یہ ایک واضح فرق ہے جس فرق نے ہمارے اور ان کے ایمان میں بھی واضح فاصلہ پیدا کیا ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکہ والوں کی طرف اور تمام کائنات کی انسانیت ان کی مخاطب تھی لیکن پہلے مخاطب وہ تھے جن میں نبی رحمت محمد رسول اللہ تشریف لائے اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے تمہیں ان لوگوں میں شاہد اور مبشر بنا کے بیجا ہے در سنانے والا خوشخبری دینے والا اس کا سبب یہ کیوں ایسا ہوا اللہ ارشاد فاتح ہے لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اس کا سبب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں تم اللہ ورسول پہ ایمان کا اظہار کرو ان کی تاہید کرو ان کی تازیم کرو ان کی توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو جب یہ قرآن نازل ہوا اور جو لوگ سامنے موجود تھے ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑھتی ہے تو وہ اللہ کے قرآن کو سمجھتے ہوئے ان آکامات سے آشنائی کی بنا پہ ایسے قرآن کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کرتے ہیں کہ ان کے ایمان کو اللہ بطور قسوٹی دوسرے مومنوں کے لئے پیش کرتا ہے کہ آمنو کما آمن الناس ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے تھے یہ دیکھنے کے لئے ہمیں اورا کے تاریخ کو الٹ پلٹ کرنا پڑتا ہے احادیث کی کتابوں کا متعلیہ کرنا پڑتا ہے قرآن کی تفاصیل کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس دیکھنے کا شبب کیا ہے تاکہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار سے آگاہی ہو شکے وہ اپنے کردار کے شبب اللہ کے بھی محبوب تھے اور محمد الرسول اللہ کے بھی محبوب تھے وہ اللہ سے محبت کرتے تھے تو اللہ کی عبادت میں مستقرک رہتے تھے وہ محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے تھے ان کی عطاق ان کی فرما برداری اپنے لئے سب سے بڑا عزاق سمجھتے تھے یہی چیز تھی جس نے ان کو زمین کی نقبتوں سے اٹھایا اور آسمان کی رفتوں تک پہنچایا اور یہی چیز ہے جس نے آسمان کی رفتوں سے ہمیں گرایا اور زمین کی نقبتوں میں دفن کر دی اس کا سبب ان اصحاب رسول اور ہم مسلمانوں میں اقائد نظریات خیالات سوچ و افکار کا فرق وہ مسلمان تھے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا ہیں رحمت دعالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نزدیک کائنات میں سب سے بڑی مطا ہے اور اللہ کے مختلف احسانات میں سے سب سے بڑا احسان محمد الرسول اللہ کا وجود ہے اسی سبب وہ اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرتے تھے کہ محبت کرنے والے جب محبت کے اس تصور کو دیکھتے ہیں تو وہ پکار اٹھتے ہیں کہ کائنات میں محمد الرسول اللہ کے صحابہ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے میں نے ارس کیا تھا پچھلے خطبات جمعہ میں سے جمعہ میں کہ سیدہ زید بن حارسہ اللہ کے نبی کے غلام ہیں اور ان چار افراد میں جو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں غلام ہیں سیدہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا کو بطورت تحفہ پیش کیا نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس کے عزیزوں و قارب کو پتا جلا رشتہ داروں کو پتا جلا باگ کو پتا جلا چچا کو پتا جلا وہ آئے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا ہے کہ تُو انسانوں میں ایک ایسا عظیم انسان ہے کہ تیرے جیسا رحیم و کریم کوئی دوسرا انسان ہی نہیں ہے یہ ہمارا بیٹا ہے اس کو ہمارے سپوٹ کر دو اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں کی ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے سامنے موجود ہے اس کو پوچھو اگر یہ جانا چاہے تو میں رکاوٹ نہیں بنوں گا باپ کہتا بیٹا تو کھلی چھوٹی مل گئی تیرا کیا خیال ہے وہ باپ کی طرف مقاطب نہیں ہوتا صحابی رسول تھا میرے ہر ہر الفاظ میں غور کیا کریں وہ باپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے میرے آقا کائنات کی تمام خوبیاں اور بھلائیاں مجھے مل جائیں ان کے مقابلے میں آپ کا تامن نہیں چھوڑ سکتا صرف آپ اور صرف آپ کسی کی کوئی حرشیت نہیں ایسے ایمان کا اظہار کرنے والا شخص اللہ کے نبی سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں اتنی محبت کہ صحابہ زید بن حاصل نہیں کہتے زید بن محمد کہتے ہیں قرآن آیا جبریل لے کے کہ نہیں 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 کسی کو دوسرے کے نام سے نہ پکارو جو اس کا باپ ہے اس کے نام پہ پکارو اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا یہ کمال تھا اور ایسے ہی رحمتِ قائنات اس سے محبت کرتے تھے اس سے نہیں بلکہ اس کی محبت کے وہ دیب جو دیکھنے والوں کے دل کو روشن کر دیتے ہیں رحمتِ قائنات اس کے بیٹے سے بھی بہت محبت کرتے ہیں غلام کا بیٹا کوئی برابری کی حصیت نہیں رکھتا قریشی نہیں حاشمی نہیں متعلی بھی نہیں عرب کا کوئی عظیم خاندان نہیں بکتا بکاتا اللہ کے نبی تک پہنچتا ہے رحمتِ قائنات اپنے دامنِ رحمت میں جڑھا دیتے ہیں پھر آزاد کر دیا اور یہ آزاد اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار اس انداز سے کرتا ہے کہ سرورِ قائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویشے ہی محبت سے اسے بھی نبازا اور صرف اسے ہی نہیں اس کے بیٹے کو بھی ویشی محبت سے نبازا بخاری میں ہے کہ عسامہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بہت محبت کیا کرتے تھے انتہا کی وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی اٹھا لیتے اپنی ران پہ بٹھاتے دائیں ران پہ مجھے بٹھاتے بائیں پہ حسن کو بٹھاتے الفاطمہ تو بیداتو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جو اللہ کے نبی کے جگر کا ٹکڑا تھا اس کے جگر کا ٹکڑا حسن تھا رحمت کائنات اپنے بائیں ران پہ اس کو بٹھاتے اور دائیں ران پہ عسامہ کو بٹھاتے اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی اللہ اس سے محبت کر عسامہ سے حسن سے احبہ ہما فہیدنی احبو ہما ان دونوں سے محبت کرو اس لیے کہ ان دونوں سے محمد محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہی اس مقام پہ ہے کہ ان کے جائے مقام پہ ان کے ددار کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں کائنات میں کسی دوسرے انسان کو یہ عظمت یہ شرف اور یہ مقام و مرتبہ نہیں ملا جو محمد و رسول اللہ کے صحابہ کو چھوٹا بچہ ہے اسامہ کرتا ہے کوئی آپ اپنی زندگی پہ ہو رو فکر کریں اپنے معاشرہ پہ اپنے افراد میں اپنے لوگوں میں کہ ہمارا کیا کردار ہے رحمت کائنات محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حسن رہتے ہیں ویسے ہی رہتا ہے جیسے حسین رہتے ہیں ایک دن چلتا ہوا آیا ناک بہ رہی تھی نزلہ زکام لگا ہوا ہوگا کوئی چھوٹا سا بچہ تھوڑا تھا سمجھدار تھا جیسے ہم دیکھتے ہیں نزلہ زکام لگا ہوا ہو تو بڑے بڑوں کی مت ماری جاتی اللہ کے نبی نے آتے ہوئے دیکھا اس کی نوزی بہ رہی ہے ناک بہ رہی ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑے کہ اسامہ کی ناک اپنے ہاتھ سے صاف کروں عشاء صدیقہ نے دیکھا تو تنب اٹھیں نہیں اللہ کے نبی نہیں آپ تشریف رکھیں اس کی ناک میں صاف کرتی ہوں صاف کی میری ماں نے ساری قوم کی ماں نے اے غلاب کے بیٹے کی رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا عشاء اوہبی ہے فینی اوہبوہو اس سے اس لیے محبت کر کے اس سے محمد محبت کرتا ہے یہ مقام یہ مرتبہ یہ شخصیت یہ عظمت کس کو مل سکتی ہے تنہا شہابہ رسول ہے جن کو اللہ نے اس کرم چنوازا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے مسکراتے ہیں میرے آقا ان کا چہرہ دیکھ کے مسکراتے ہیں یہ شان تو صرف صحابہ کوئے یہ مقام تو صرف ان کا ہے اور جب انہوں نے اپنے کردار سے اطاعت کے نقشہ میں وہ رنگ پڑھا جو آج تک آدم سے لے کر کوئی قوم اپنے نبی کے لئے نہ بھر سکی تو اللہ نے قرآن میں کہا آمنوں کم آمن الناس ایمان ایسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ان کا کردار ان کے لیل و نہار ان کی گفتار ان کی مجلس ان کی ترہائی ایسی ہے کہ کسی دوسرے کے نصیب میں یہ نہیں آتی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ اس لئے ان سے محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ ان سے محبت کرو ان سے پیار کرو یہ میرے پیارے ہیں اور کوئی کسی کو محبوب نہیں رکھ سکتا جب تک آپ نے محبوب کے محبوب کی قدر نہیں کرتا اس کی عزت نہیں کرتا صحابہ تو محمد رسول اللہ محبوب ہیں اور پیار کا انت اللہ کے نبی اسامہ رضی اللہ تعالی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ تمام صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ میں اللہ کے نبی جتنا اسامہ سے پیار کرتے ہیں کسی دوسرے سے نہیں کرتے اور یہ اسامہ سے محبت اور پیار کا اظہار اس کے باپ کی موجود کی میں صحابہ زمجھتے ہیں اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ صحابہ جو بات بات برائے راست محمد الرسول اللہ سے کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے وہ بات محمد الرسول اللہ تک پہنچانے کے لیے اسامہ کا ذریعہ اختیار کرتے تھے کوئی نہیں کر سکتا لنستا ہے دبتا ہے خوف زدہ ہے بات نہیں کر سکتا تو کیا کریں اسامہ کو کہو بات جیسی بھی ہوگی اسامہ کے موں سے نکلے گی تو محمد ضرور قبول کر لیں مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی وہاں ٹھہرے لوگ آئے ایمان کا اظہار کیا بیعت کی اللہ کے نبی کی رسالت کو مانا توحیش سے ووستہ ہوئے شرق کا انکار کر دیا کفر سے بغاوت کر دی رحمت کائنات ابھی وہی موجود ہیں کہ ایک بہت بڑا واقعہ روح نبا ہوا ہوتا کیا ہے بنو مخضوع میں بہت بڑا عرب کا قبیلہ ہے اور مکہ کے سرداروں میں سے بڑے بڑے سرداروں کا قبیلہ ابی جال کا قبیلہ جو بڑا قابل فقر آدمی تھا اور اتنا بڑا متقبر کہ اس سے بڑھ کے کوئی سردار شاید متقبر ہو اتنا بھاگی کہ قائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کے بڑا دشمن تھا قبیلہ طاقتور تھا دست و بازو تھے قبیلہ ایمان لیا یہ تو خاک میں جیا ہوا تھا بیٹا بھی ایمان لیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ایک عورت نے چوری کر لی وہ عورت بنو مخزون سے تعلق رکھتی عرب کا بہت سب دست قبیلہ کمال طاقت و قوت کے مالک سرمایہ اور دولت عزت و استغار کے مالک عورت چوری کر لیتی اب یہ تو مسلمان ہے اور قوم مسلمان ہوگی صدا کیا ہے اس کی صدا ہے ہاتھ کا کا کٹنا جب ان کو احساس ہوا تو پریشانی ہوئی بہت پریشان اب کیا ہوگا اللہ کے نبی سے کس طرح درخواست کریں کیسے کہیں نبی کائنات کو اللہ کے نبی اس کو معاف کر دیں یہ بڑا قبیلہ ہے عظیم قبیلہ اگر ان کی عورت کا چوری میں ہاتھ کار دیا گیا تو ان کی نا کٹ چاہے گی کیسے کہیں جورتہی کسی میں بڑے 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 صحابہ موجود ہیں کار کہے گا کوئی جورت نہیں کرتا اور پھر وہ کیسے اللہ کے نبی تک یہ بات پہنچائی کیسے جائے کسی نے کہا کسی کو کہنے کی ضرورت کیا ہے اسامہ کو کہہ دو اسامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم سے کہیں تو بات بن سکتی ہے تمام لوگوں کا یہ خیال ہے ان کی سوچیں ہیں انہیں احساس نہیں کہ وہ اب نبی کائنات کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں کہ یہاں اللہ کے عقامات کی حیثیت ہے کسی انسان کی عزت افتخار عصبت کی کوئی حیثیت نہیں خواب محمد کا محبوب کیوں نہ اسامہ جو اپنے بھابا سے کہو کہ حضور اس عورت کو معاف کر دیں اس کا ہاتھ کٹیں اس کا ہاتھ کٹے گا خاندان کی نہ کٹ جائے گی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے اسامہ کی طرف دیکھا آنکھوں میں سرخی آئی کہ اسامہ تم سمجھتے ہو تمہاری محبت اللہ کی حدود میں دقل اندازی کرنے کی مجھے مجبور کرے گا تمہاری محبت اس مقام پہ نہیں ہے تو مجھے اللہ کے احکامات کو پسے پرش ڈالنے والا بنانا چاہتا ہے اسامہ کی رنگت اڑ گئی اللہ کے نبی علیہ سلام نکلے صحابہ کو اکٹھا کیا صحابہ کے نبی کے پاس درخواست رہی ہے ایک محبوب کی جس محبوب کے مطلق اللہ کے نبی لوگوں کو کہتے اس کے ساتھ محبت کرو پیار کرو اس لیے کہ محمد اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے ایسا فاقیت کہ انسانیت کو محمد الرسول اللہ کے عدل کی پہچان ہوئی کہ تخت تحرش پہ کوئی انسان اس عادل کا حمل نہیں جیسی عدالت محمد الرسول اللہ کی ہے ایہا ناس تم یہ کہتے ہو کہ مخذوبیوں کی عورت اگر چوری میں اس کا ہاتھ کھاٹا گیا تو ان کی ناک کر جائے گی اس کی کیا حیثیت ہے مخذوب میں کیا حیثیت رکھتے ہے اللہ کا وہ نبی جس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا خاتم النبی بنائی اگر اس کی بیوی بھی چوری کرے تو وہ اس کے بھی ہاتھ کار دے گا کائنات میں احساد لو انصاف لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ قیامت تک کے لئے مثال بن گئی اور یہ بتلایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کی محبت محمد کو حدود میں دخل اندازی کرنے کی ترغیب دلائے گی محبت اپنی جگہ قانون اپنی جگہ حدود اپنی جگہ قرآن اپنی جگہ میری رہنمائی اپنی جگہ کمی بھی یہ کوئی شخص نہ سوچے کتنا بھی کوئی محبوب ہے اس کی بنا پہ محمد کوئی کمی بیشی کر دے گا ایسا نہیں ہو سکتا محبوب ہر نہیں جگہ ہے اس سے بڑھ کے محبوبیت کوئی نظر نہیں آتی اور اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پہ اسامہ کی اس محبت کا ذکر کیا ہے اس انداز سے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے رحمت کائنات نے شام کی طرف لشکر بھیجا لشکر کی تیاری کا حکم دیا فرمایا صد جلو شدیق اکبر بھی اس لشکر میں فاروق آزم بھی ہیں فاتح اران ساتھ بن ابی وقاس بھی ہے فاتح شام عبید اللہ بن جراب بھی ہیں سارا لشکر کٹھا ہوا اللہ کے نبی نے ان کو مخاطب کر کہا کہ میں تمہارے اس لشکر کی سیپا سالاری آسامہ کے ہاتھ میں دیتا ہوں اسامہ انیس سال کا نوجوان ہے ابھی مگر شدیق بھی ہیں فاروق آزم بھی ہیں ساتھ بن ابی وقاس بھی ہیں ابن جراب بھی ہیں بڑے بڑے چرنیل عزت و عصبت کے تاشدار جن کی عزت و افتخاذ کے سامنے چاند بھی شرماتا اور سورج بھی شرماتا اللہ کے نبی نے ان کی قیادت و سیادت اپنے غلام کے بیٹے کو دی اللہ کے نبی خود اس بیماری میں مبتلا ہیں جس بیماری سے اللہ کے نبی کو نجات نہیں ملی کالوں میں آواز پہنچی کہ بعض لوگ اللہ کے نبی کے فیصلے پہ اطراز کرتے ہیں اطراز نہیں کرتے درخواست کرنا چاہتے حدیث میں ہے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ سلسل سلسل تشریف لائے سر پہ پٹی بندی ہوئی ہے درد کرتا ہے سر بیماری آخری ہے وقت بھی آخری ایوہ ناس لوگ مخاطب ہوئے فرمایا آج سدھو آج سے پہلے میں نے اس کے باپ کو قائد اور سبہ سالار بنایا تم لوگوں نے اس پہ بھی اطراز کیا تھا اختلاف کیا تھا حالان کہ وہ قیادت کے لائق تھا سرداری کے لائق تھا سبہ سالاری کے لائق تھا تم نے اختلاف کیا آج اس کے بیٹے پہ اختلاف کر رہے ہو یہ بھی سرداری کا حق دار ہے سن لو زید وہ شخص تھا زید اللہ کے نبی کا غلام صحابہ کے مقابلہ میں جس کی وہ حیثیت نہیں جو انسانیت سمجھتی ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے کہا زید سے میں تمام انسانوں سے زیادہ محبت کرتا تھا اب اللہ کے نبی کے الفاظ پہ گھوڑ کیا جائے تو تو قیامت نہیں آجاتی تمام لوگوں تمام لوگوں میں بڑے بڑے قابر صحابہ موجود ہیں صدیق موجود ہیں فاروق موجود ہیں زنو رین موجود ہیں عبدالعان ابن عوف تلہ زبیر ابی وقاس یہ سارے صحابہ موجود ہیں اللہ کے نبی نے کہا تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبت میں اس کے باپ سے کرتا تھا فرمایا اِنَّا حَازَ اب بات اب کی ہے اَحَب بِن آسَا اَلَيَّ عَبَادَهُ اب تمام لوگوں میں اس کے بعد مجھے تمام لوگوں سے محبوب عسامہ ہے عسامہ تو غلام کا بیٹا ہے نبی کائنات محمد الرسول کے خادم کا بیٹا عزت و احترام اللہ کے نبی کے کردار نے کہا عزت و احترام رشتہ سے نہیں بنتا خاندان سے نہیں بنتا ذات پات سے نہیں بنتا رشتہ اسلام عزت و افتخار انسان کے کردار سے اس کو ملتا ہے اور انسان عسامہ اس کردار کا حامل ہے کہ محمد اس انداز سے محبت کا اظہار کرے سرور کائنات علیہ سلام نے اس کو مختلف انداز سے لوگوں کو ڈلوں میں ڈالنے کوشش کی ہے کہ یہ بات اپنے پیش نگا رکھو محمد کا کوئی صحابی کم تر نہیں ہے ایک چھے ایک بھڑ کے رحمت کون تشریف فرمائے اب گوھر فرمائے کہ اللہ کے نبی کے نزدیک وہ خاندانی تعلق ربط انسرا قربط کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور نہ اللہ کے نبی اس دنیا میں کسی کو اس مقام پہ کھڑا کرنے کے لئے آئی ہیں کہ میری محبت کی بنا پہ اس کی ایسی اطاعت کرو کہ کسی دوسرے کی سور نہ اس کی غلط صحیح ساری مانو اللہ کے نبی اس لئے نہیں دنیا میں آئے کسی کو اس مقام پہ لا کھڑا کرنے کے لئے نہیں نہ اپنے صحابہ میں سے کسی کہ نہ اپنے اہل بیعت میں سے کسی ہو کہ بغیر دلیل کہ ان کی بات مان لی جائے میز اس لئے کہ محمد الرسول اس محبت رکھتے ہیں نہیں اسامہ اللہ کا محبوب دربان بنا بیٹھا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے حق عبداللہ بن عباس آئے عبداللہ کے باپ اللہ کے نبی کے چچا ساتھ علی مرتضی آئے اسامہ کو کہا اسامہ اللہ کے نبی کو کہو کہ عباس اور علی آئے اسامہ جا کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے چچا آئے ہیں علی آئے ہیں ارشاد سلمایات کیوں اللہ کے نبی مجھے تنہی علم مسکرائے ارشاد سلمایات بلالو اور بتیجے میں بڑی تلخی ہوئی چچا کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا میں وہ محبوب ہوں کہ مجھ سے بڑھ کے اللہ کے نبی کو کسی سے محبت نہیں علی مرتضی بھی یہی کہتے ہیں نہیں چچا یہ بات نہیں ہے تیرا چچا ہونا اپنی جگہ پہ ہے لیکن جتنی محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلام کو مجھ سے ہے کسی دوسرے سے نہیں اچھا آؤ فیصلہ کروالیتے ہیں اب یہ فیصلہ کروانے کے لیے محمد الرسول اللہ کے پاس ہے اللہ کی قسم اس کائنات میں آنے والے جتنے بھی حادی اور رہنما ہیں وہ محمد الرسول اللہ کا مقابلہ اللہ کے نبی کی ذات کہتی ہے اللہ کے نبی کے نیال نہار کہتے ہیں کہ تنہا ایک واحد شخص ہے محمد صلی اللہ صلی اللہ جس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی نہیں بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر جو لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے نبی کی پاس پوچھ کیا ہیں تشریف دائیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ کے منتظر ہیں سلام کہا دو نہ آگئے اللہ کے نبی نے اشار میں چاہ جا خیر ہے ہاں محمد صلی اللہ تجھے اپنے گھار والوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے یہاں نبوت کی حکمت نبوت کی دانائی ہے اور گھار والوں کی بات کی ہے تو ظاہر ہے جس سے محبت ہوگی زیادہ اشی کا نام دینا ہے ارشاد فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ میرا محبوب میری بیٹی فاطمہ ہے رضی اللہ نہیں گھر والے ایسی افراد کی بات نہیں ہے ان کے متعلق نہیں پوچھا دوسرے افراد میں ارشاد فرمایا دوسرے افراد میں بیٹا اپنے چچا کو اتنا توٹ پیچھے بھینک دیا تُو نے چچا کے بھتیجے کو ترجی دیئے تُو نے ارشاد فرمایا چچا چچے اور بھتیجے کی بات نہیں ہے جو ہجرت میں آگے بڑھ گیا وہ دین میں آگے بڑھ گیا وہ محمد کر میں نظیق بڑھائے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ محبوب جس کو زید کہتے ہیں اللہ نے محبت کی انتہا کی تمام صحابہ کو کہا تمام لوگوں سے زیادہ یہ محبوب ہے اور پھر اس کے بعد محبوبیت کا تاج کسی کے سر پہ رکھا ہے وہ محمد الرسول اللہ کے اس غلام کا بیٹا اسامہ رحمت کائنات محمد رسول بلند کیا ہے غلاموں کے بیٹوں کی اس طرح عزت کو بلند کرنا اس کا سبب یہ تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے سوال لاکھ کے قریب صحابہ میں فلائی کا مرتبہ مقام بلند ہے باقی نہیں فرمایا میرا کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس صحابی پہ انگلی اٹھا کے کوئی آدمی مسلمان رہ سکتا ہے یہ میرے محبوب ہیں من احبہ ہم فب حبی احبہ ہم جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میرے محبت کی بنا بکی جس نے ان سے بگر رکھا اس کے دل میں محمد کی محبت ہو نہیں سکتی رحمت کائنات محمد رسول اللہ سلسل نے اس انتاز سے اسامہ کی محبت پیار کا ذکر کیا یوں صرف و فرزل بیان کیا یوں اپنی قربت دی کہ صحابہ میں نے اس کیا ابتدا میں شمعت تھے کہ جو بات ہم اللہ کے نبی سے کرنے کی جورت نہیں رکھتے اگر وہ اللہ کے نبی کے کانوں تک پہنچا نہیں ہے تو اسامہ کی معرفت پہنچ دو اسامہ اتنا محبوب تھا نبی رحمت محمد رسول اور اس لیے کہ یہ میرے گھر میں پر فرش پا رہے ہیں اس لیے کہ یہ زیاد کا بیٹا نہیں ہر صحابی کا کردار وہ ہے کہ اس کردار کو کوئی آنے والا پا نہیں سکتا اس لیے بانیم بن سکتے نہ اس مقام و مرتبہ کو پہنچ سکتے ہیں نہ اس حیثیت کو پہنچ سکتے ہیں لیکن محض ان کے کردار کو دیکھ کے اپنانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں فاروق یعظم کا دور خلافت ہے فاروق یعظم نے وظیفہ لگایا لوگوں کا وظیفہ لگاتے لگاتے اسامہ کا نام آیا ارشاد فرمایا ساڑھے تین ہزار درہم اسامہ کا وظیفہ لکھا گیا اپنا بیٹا عبداللہ آیا عبداللہ بن عمر فرمایا تین ہزار درہم عبداللہ کے بڑا پریشان گئے نیرا بابا اسامہ کو سارے تین ہزار مجھے تین ہزار پریشان ہے وقت ملا بابا گھنڈے ملاقات ہوئی بابا اسامہ مجھ سے زیادہ جہاد میں شریک ہوا ہے اس نے مجھ سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی ہے نہیں اس کے باپ نے میرے باپ سے زیادہ جہاد میں شرکت کیے اس نے زیادہ جنگیں لیڑی ہے نہیں عرض کی بابا اسامہ کو سارے تین ہزار اور مجھے تین ہزار شکوہ کرتا ہے باپ سے جناہ کرتا ہے عمر اس کی بات سنتے ہیں دیکھا آکھ اٹھا کر اس کی بات نہیں ہے جو تم کیان کرتے ہو تو بابا پھر کیوں ارشاد فرمایا یہ اس سبب ہے کہ تیرے باپ سے زیادہ آقا ایک کائنات اسامہ اسامہ کے باپ سے محبت کرتے تھے اور فرمائیں تاریخ کیا انقلاب لاتی ہے حدیث کیا آہمیں بتلاتی ہے فاروق وہ تھا جس کو ہاتھ اٹھا کے جو نہیں اٹھا کے مانگا جس نے پرچ میں توحید اور سالت آدھی دنیا پہ لہر آیا کائنات کے آق محمد رسول اللہ سلسل کا غلام ہے کہا بیٹا تیرے باپ سے بڑھ کے محمد رسول اللہ اسامہ کے باپ سے محبت کرتے تھے اور تجھ سے بڑھ کے زیاد کے بیٹے اسامہ سے کرتے تھے اور کہا اس سبب میں نے ترجی دی ہے حب ان انسانوں میں محبت ہر انسان کو انسان سے ہے لیکن میں نے اسامہ کو ترجی پتہ کس بنا پہ دی ہے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ حب اللہ کے رسول کا محبوب تھا تم میرا محبوب تھا میں نے اپنے محبوب پہ اپنے آقا کے محبوب کو ترجی دی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کی بنا پہ ایک کردار کی بنا پہ ایک چوت کی بنا پہ رسول سکالین علیہ صلی اللہ نے اپنے اس صحابی کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ صحابہ اس کے عظمت اور وقار کو سمجھتے جانتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں فاروق نے بیٹے کو اس بات کا جواب دیا تو یہ کہہ کہ دیا اس کے باپ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں اس لیے تم سے اور تیرے باپ سے بڑھ کے ایک شخصیت ہے اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ محبوب بیوی جس کے خلاف بات کرنا اللہ کے نبی گوارا نہیں کرتے کوئی اس کے خلاف بات کرے کوئی بیوی بھی گھر والا بھی کوئی باہر بھی ان پہ الزام لگ گیا سیدہ آشا صدیق طہرہ متحرہ رضی اللہ تعالی اللہ اللہ کے نبی علی سے پوچھتے ہیں کبھی اپنی کسی بیوی سے کبھی کسی لونڈی سے کبھی کسی غلام سے آشا کے متعلق مجھے بتاؤ ہر آدمی اپنی اپنی سوچ کے مطابق بات کرتے اسامہ تو تو گھر کا فرد ہے دن رات میں کوئی پہر ایسا نہیں جب تجھ پہ پبندی ہوا نہیں تم آشا کے متعلق بتلا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کے سامنے مرتب کھرا ہوا آج کرنے لگا اللہ کے نبی کیا آشا کا نکاح اللہ نے عرش پہ کیا ہے اور خواب میں اللہ نے بتلایا آپ کو یہ آپ کے بیوی ہے ارشاد فرمایا ہاں کہنے لگا میرے آقا تو کیا اللہ اپنے مقدس رسول کے دامن کے ساتھ کوئی خطا کار عورت وابستہ کر سکتا تھا پریشان نہ ہو جلد وقت آنے والا ہے کہ ان بد کرداروں کی بد کرداری کا اللہ پردہ چاک کر دے گا بتائے گا آپ کو کہ میں مسامہ کے مون سے الفاظ ختم ہوتے ہیں آسمان سے جبری الاد تھا بیس آیات صدیق کا تاہرہ کے حق میں اللہ نے نام کر دی ایک کردار تھا جس کردار کی بنا محمد رسول اللہ اپنے ہر صحابی سے اس کی شخصیت کے مطابق اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے شرف و فضل کا اظہار کرتے کونین کی حق کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سلسلہ میں بڑا بڑی نازک سوش رکھتے ہیں یہ اسامہ محض زیاد کا بیٹا اور گرب کا فرد ہونے کی بنا پہ اس مقام مرتبہ کو نہیں پہنچا اس کا ایک کردار تھا اس کے لیل و نہار اس کی سوچ فقار اور نبی سے محبت کا سبب تھا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ یوں اسامہ کی تعریف یں کرتے تھے کیسا کردار تھا اسامہ میں تقریبا ہر خدبہ جمعہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا گھوٹ تو کریں یہ اگر صحابہ کے کردار ہیں تو ہمارا کردار کیا ہے ان سے تقابلی جہزہ لیں ان کے ایمان کا اور اپنے ایمان کا تو ہم کہاں کھڑے ہیں اللہ نے قطن اس آدمی کو قبول نہیں کرنا جو لا الہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے نہیں جب تک اس لا الہ اللہ کے نقشہ میں وہ رنگ نہ بڑھا جائے جو صحابہ نے کلمہ پر کے رنگ بڑھا تھا ایمان کی کیا حصیت ہے اس کی کوئی حصیت قدر مول اور قیبت ڈالنا چاہتے ہو تو پھر ویسے ایمان کا اظہار کرو جیسے محمد کے صحابہ ایمان کا اظہار کرو اللہ کے نبی سلسل میں تو کیا ایمان ان کا کیا شخصیت ان کیا لیل ان رحمت کائنات محمد رسول اللہ اس جہاں سے تشریف لے گئی حدیعہ کمزور گئی اسامہ کی بناپا چھا گیا لیکن اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ یار اگر صبح میں بیدار نہ ہو سکت تو مجھے بیدار کروانا میں روضہ رکھنا ہے سجد اسامہ رضی اللہ تعالی انہو جمعات اور پیر کا روضہ رکھتے تھے بولے ہوگئے نعیف کمزور نا تمہ ایک دن غلام کہتے ہیں حضرت یہ ٹھیک ہے کہ آپ نبی ایک کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے محبت کرتے ہیں جان قربان کر سکتے ہیں لیکن سنت کو پسے پوچھ نہیں ڈال سکتے ٹھیک ہے شب زندہ دار یعنی تحجد پڑھنے والے اچھے نیک ان کو کہو تمہاری داری محمد رسول اللہ جیسی نہیں ہے داری تو بڑی رکھو وہ دیکھی جائے گی کر لیں گے ہم کب انکار کرتے ہیں کر لیں گے رکھ لیں گے اللہ کے بندے تم چلتے پھرتے ہو تیرا کپنا ٹکھنوں سے نیچے ہوتا ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی ساری زندگی ساری زندگی ایک لمحہ بھی کپڑا ٹکھنوں سے نیچے نہیں ہوا بلکہ اللہ کے نبی نے اشار فرما ہے جس کا کپڑا ٹکھنوں سے جتنا نیچے ہوگا وہ جہنم کی آگ میں ہوگا کہو اللہ کی بندو اپنا کپڑا ٹکھنوں سے اوپر رکھو یہ کائنات کیا محمد رسول کا ارشاد ہے حکم ہے اور تنبی کی آج ہی چلو ٹھیک ہے کرنا چاہیے لیکن کیا فرق پڑتا ہے باعت کہتے ہیں لے پانی سے گزر اپنی بدقسمتی اور بدنصیبی پہ رونا چاہیے یہ مسلمانی ہے یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ شرمائے یہ نبی کی سنت پہ تون صحابی رسول ہے ارس کی غلام نے اے میرے راکھا یہ فرض روزے نہیں بڑھا پا ہے کمچوری ہے زوف آفے آپ یہ روزے کیوں رکھتے ہیں روزہ چھوڑ بھی دے کوئی ارشاد فرمایا کہ یہ روزے نہیں چھوڑ سکتے اس لیے کہ ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا ہے محمد کریم نے ہمیشہ یہ روزے رکھے یہ تھا کردار یہ تھی سوچ یہ تھے افکار یہ تھے خیال کہ اللہ ہماری سوچ یہ ہے کیا ہم بھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں کہ قدم قدم پہ دیکھیں کہ محمد الرسول کی سنت کیا ہے اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے رسول اللہ نے کیا کہا کبھی سوچا نہیں اس سوچ کے قریب بھی نہیں پھر گریبان کھول کے سینہ پھلا کہتے ہم سے بڑا مسلمان کون ہے کر لو یہاں اللہ نے کہا اس کا جواب میں تمہیں دوں گا جب تم میرے پاس آوگے محمد کی سنت کے باغی ان کے حکامات کے باغی ان کے کردار کے باغی اور تم منخواہ بنے راچھے تم جگہ بڑا مسلمان نہیں کائی مسلمان نہیں اگر تمہارے اسلام میں وہ رنگ نہیں جو محمد کریم کے صحابہ کے ایمان میں رنگ تھا اسی سے کامیابی اسی سے فلا اسی سے بخشت اسی سے جنت اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق ادا فرمائے باخر دعوانان الحمدللہ رب دعوان دعوان دعوان